بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین پائلٹ کے موہ سے خدا حافظ نیو یورک نکلا اور تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان فضائی تعلقات منکتہ ہو گئے پاکستانی ائر لائن پی آئی اے نے امریکہ کے لئے پہلی فلائٹ 17 جون 1961 کو چلائی تھی امریکہ اس وقت دنیا کے لئے ایک دور اندیش ملک تھا سوویئی یونین سے کوئی فلائٹ امریکہ نہیں جاتی تھی چین جپین، تھائیلینڈ ملیشیا یہاں تک کہ گلف کی تمام ریاستوں مشرقی یورپ اور افریقی ممالک سے بھی نیو یورک کے لئے کوئی فلائٹ نہیں چلتی تھی پی آئی اے ایشیا اور امریکہ کے لئے ایک پول کا کردار ادا کرنے لگی ناظرین ایشیا کے 90% مسافر کراچی آتے پی آئی اے میں بیٹھتے اور نیو یورک کے لئے روانہ ہو جاتے گلف اور افریقہ کے مسافر بھی پی آئی اے کو فوقیت دینے لگے پی آئی اے نے 1970 اور 1980 کے دہائی میں بھی لاہور اور اسلام آباد سے براہ راز فلائٹ شروع کر دی یہ فلائٹس نیو یورک اور شکاگو کے لئے جاتی تھی ناظرین یہ سلسلہ یوں ہی 56 سال تک جاری رہا اس طرح دنیا بدل گئی ایشیا، مشرقی یورپ اور افریقہ میں دھڑا دھڑ ائر لائنز بننا شروع ہو گئی پی آئی اے کا سٹاف ان ائر لائنز میں جمپ کرتا رہا یعنی پی آئی اے نے ان تمام ائر لائنز کو بنانے میں بہت قلیدی کردار ادا کیا پھر وقت بدلہ پی آئی اے میں سیاسی پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جہازوں کا میار پست ہوا سٹاف کے روئے پست ہوئے اور ائرپورٹس گندے امیگریشن کا عملہ بتتمیز اور فلائٹس میں تاخیر ہونے لگے ہمارے جہاز گرنے لگے اور فلائٹس سے ہیرون، چرس اور بھی کافی چیزیں برامت ہونے لگی ناظرین آخری قصر یونین سے پوری کر دی پائلٹس نے جہاز اڑانے اور ائر ہوسٹس نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ دنیا کا بہترین ادارہ جس کی مثالیں دنیا دیا کرتی تھی زوال کی خوف نک مثال بن گیا پی آئی کے بینل اقوامی روٹس بند ہونے لگے آخر میں امریکہ بچا تھا 29 اکتوبر 2017 کو یہ روٹ بھی بند کر دیا گیا پی آئی کی آخری فلائٹ پی کے سیون ون ون اکتوبر کی ستائیس طریق کو لاہور سے اڑی اور 29 اکتوبر کو نیو یورک سے واپس آئی اور پی آئی نے امریکہ کے لئے تمام اپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا پی آئی کا کہنا ہے کہ یہ روٹ دس سال سے خسارے میں جا رہا ہے کارپریشن کو سلانہ ڈیڑھ ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا ناظرین پی آئی کو گزشتہ سال 40 ارب روپے کا گھٹا پڑا جس کے بعد کل کردہ تقریباً 400 ارب روپے تک پہنچ گیا کارپریشن اب بارسلونا ملان اور پیرس کے روٹس بھی بند کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی یہ روٹس بھی اگر بند ہو گئے پاکستان کا یورپ سے بھی رابطہ کٹ جائے گا یوں پاکستان کا ایک اور سنہری باب بند ہو جائے گا ناظرین ایسا کیوں ہوا پی آئی ایک ایسا ادارہ تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی ایڈ لائنز بنانے میں بہت زیادہ مدد کی تھی پائلٹس دیئے ائر ہوسٹس دین ٹیکنیکل سٹاف دیا یہاں تک کہ انہوں نے انہیں جہاز اڑانا سکھایا ناظرین ایک وقت تھا جب پی آئی اے دنیا کے لیے قابل اعتماد ائر لائن تھی دنیا کے زیادہ تر لوگ گورے کالے تمام پی آئی اے کو پریفر کرتے تھے پی آئی اے میں سفر کرنا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے ناظرین یہ ایک بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ائر لائن تھی جو کہ پوری دنیا کے لیے اپنے فلائٹ اپریشنز جلاتی تھی لیکن وقت بدلا آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے پی آئی اے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی ائر لائن تھی وہ ایک دم سے نیچے آگے لی اور یہ آج اپنے ہی بوجھ تلے دبی پڑی ہے بہت ساری گورنمنٹس آئیں انہوں نے بیلوڈ پیکجز دیئے لیکن پی آئی اے اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی ناظرین پی آئی اے میں افسروں اور رودے داران کی بھرمار ہے لیکن اگر ان سب سے پوچھا جائے کہ پی آئی اے کے زوال کی وجہات کیا ہیں تو کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے ناظرین تمام لوگ اپنے اپنے حصے کا پی آئی اے کو کھا رہے ہیں یہ ایک ایسی دیمک ہے جو پی آئی اے کو صفحہ حسی سے مٹا کر ہی دم لے گا وجہات پیش کی جاتی ہیں کہ پی آئی اے کے زوال کی وجہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا عملہ بہت زیادہ ہے ناظرین دنیا میں کوئی بھی ادارہ جلانے کے لیے اس کے ایکسپینسز وہ تقریباً اے چار کے لیے اکیس فیصد رکھے جاتے ہیں لیکن پی آئی اے کے معاملے میں یہ اٹھارہ فیصد ہے ناظرین اس کا بہت سارا عملہ اس کی تباہی کا باعث نہیں ہے ناظرین کیا پی آئی اے کی تباہی کی وجہ روٹس میں کمی ہے اس کی فلائٹس کا مس ہونا ہے یا ان کی فلائٹس کا ڈیلے ہونا ہے ناظرین جب بھی کھوجا جائے تو ہمیں یہی ایشیوز ملتے ہیں کہ مینجمنٹ ایشیوز ہیں یونین کا دباؤ ہے سیاسی بھرتیاں ہیں یا سیاسی مداخلت ہے ناظرین یہ تمام ایشیوز مل کر ایک ایرلائن کو چلنے نہیں دے رہے ناظرین ان مسائل کو کون حل کرے گا آخر اتنا بڑا عملہ بڑی بڑی تنہا ہے بڑی بڑی مرات لیتے ہیں لیکن مسئلہ وہی کا وہی کھڑا ہے ناظرین پی آئی اے بارہ سال سے خوف نہ خسارے کا شکار ہے ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی آئے تک یہ مسائل حل نہیں کر سکے آخر ناظرین کیوں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے اپریشنز کم کر دینے چاہیے شیڈول کی پبندی کرنے چاہیے غیر ضروری ملازمین کو فارق کر دینا چاہیے فلائی کے دران سہولتوں میں اضافہ کر دیں بکنگ آن لائن کر دیں پی آئی اے کی جائدہ دے جو غیر ضروری ہے بیچ کر کرز ادا کر دیں پروفیشنل منجمنٹ لے اور مختلف ایڈ لائنز کے ساتھ روٹ شیئر کریں اور ناظرین پی آئی اے کے لیے ہر وہ ممکن اقدام کریں جو اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے ناظرین آئی اب جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ائر سپیسز ہیں جہاں پائلٹ پلین کو کسی بھی صورت نہیں لے کر جاتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے ناظرین دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹ آوائیڈ کرتے ہیں دی بٹن پلیٹو پچیس لاکھ سکیر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے جس کو ٹوٹل نو کنٹریز شیئر کرتے ہیں ناظرین جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو یہ پلینز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ روٹ ہے جو کہ چائنہ کو یورپ اور میڈل ایس سے ڈائریکلی کنیکٹ کر سکتا ہے جیسا کہ ہم لائی پلین ٹریکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اور افغانیسان میں جا کر ختم ہوتے ہیں ناظرین یہاں ایمریج پہاڑوں کی انچائی چودہ ہزار فٹ ہے اور کمرشل پلین نارمیلی 35,000 فٹ پر فلائی کرتے ہیں ناظرین ویسے تو پلین ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں لیکن ایمرجنسی کی صورت میں جیسا کہ کیبن میں پریشر لیک ہو جانا یا انجن کا کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا اس صورت میں اکسیجن ماسک آٹومیٹکلی ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور پائلٹ کے پاس صرف اور صرف بیس منٹ ہوتے ہیں ناظرین پائلٹ کو بیس منٹ کے انتر اندر پلین کو 35,000 فٹ سے 10,000 فٹ تک لانا ہوتا ہے کیونکہ دیبیٹن پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14,000 فٹ ہے اسی وجہ سے یہاں پر ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ناظرین اونچے پہاڑ ہی دیبیٹن پلیٹو کو آوائیڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے اصل میں یہاں پلینز کو بہت انوکھی تربلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے جو کہ پلین کے بیلنس کو ڈسٹرپ کرتی ہے ناظرین جنوری 2022 کو ساؤس پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئیلنڈ کے قریب ایک انڈر وارٹر والکینو پھٹا تھا اس کا دھوہ اور ایش کلوڈ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے اس ایوٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا ناظرین ایش کی یہ بادل آسمان میں ایک لاکھ نوے ہزار فٹ کی ہائٹ تک ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اتنی زیادہ انچائی پر پائے جانے والے ہیش کلوڈ کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے تھے والکینو سے نکلنے والا ایش کلوڈ پلین کی ونڈ شیٹ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزیلینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں والکینو کلوڈ کے اوپر سے گزر رہی تھی یہ دور تھا جب جہاز میں سموکنگ کرنے پر کوئی پبندی نہیں ہوا کرتی تھی جب جہاز میں دھوان جمع ہونا شروع ہوا تو سب نے سمجھا کہ کوئی سموکنگ کر رہا ہے پراغے جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے کریو اور پائلٹ کو دھوانے میں سلفر کی بدبو آنے لگی تب ہی وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑ بڑ ہے ناظرین والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی جس نے جا کر سارے انجنز کو بند کر دیا اور اب پلین اپنا ایلٹی ٹیوڈ لوز کرنے لگا خوش قسمتی تھی کہ 37,000 فٹ سے جب پلین 12,000 فٹ تک پہنچا تو چار میں سے تین انجنز سٹارٹ ہو گئے اور پلین کو باحفاظت لینڈ کروا لیا گیا لیکن اس واقعے کے بعد سے پائلٹس نے والکینوس کے اوپر فلائی کرنا ہی چھوڑ دیا ناظرین اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ یامر سحیل کو اجازت دیجئے اللہ نگے باند